السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسے ہی ہستا مسکراتا رکھے آج کا کنٹنٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھوڑا سا ایموشنل میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو تمام ماں کو تمام بہنوں کو ہر اس عورت کے دل کو چھو کے گزر جائے گی جو اپنے بابل کا گھر چھوڑ کر اپنے پیہ گھر صدار چکی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جیسے ہی سٹارڈ ہوگی اور انڈ تک آپ اس کو واش کریں گے اور آپ کی آنکھوں میں اپنے بابا کی تصویر آئے گی سٹارڈ لیتے ہیں اس ویڈیو کا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا اور اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا بھی ضرور اظہار کیجئے گا کہ آپ کو زاہد خان کا یہ کونٹنٹ کیسا لگا تو سٹارڈ لیتے ہیں اس ویڈیو کا ساتہ چڑیاں دا چمبہ وے با بلاوے ساڈا چڑیاں دا چمبہ وے با بلاوے اساں اٹھ جانا اساں اٹھ جانا ساڈا چڑیاں دا چمبہ وے با بلاوے ساڈا چڑیاں دا چمبہ بابا جی آپ کا قط ملا ایسا لگا جیسے میرے گھر سے کوئی آ گیا آپ کا قط میرے ہاتھ میں ہے یوں لگتا ہے جیسے میں نے آپ کا ہاتھ تھاما ہو چھوڑنا نہیں بابا جی دو دن سے یہاں پر بارشیں ہو رہی اور میں گھر میں بیٹھی ہوں اپنے گھر میں بارش میں کتنا نہاتی تھی اممہ ڈانٹی تھی مجھے اور مزار دا تھا اسمان کی طرف دیکھ کر کہتی تھی اللہ صاحب اور بارش پہ چھو یاد ہے بابا جی ایک دن بہت بارش ہو رہی تھی آپ کو مجھے سکول چھوڑنا تھا آپ کے سائیکل کے پیئے سے ہوا نکل گئی تھی وہ میں نے نکالی تھی سکول نکی اور بارش میں نہاتی رہی بھائی ہمیشہ مجھے پکڑ کر گھر لے آتا تھا اور میں روتی ہوئی آکے آپ سے لے پڑ چاہتی تھی بابا جی یہاں پر مجھ سے کوئی لڑتا ہی نہیں ہے بہت خاموشی ہے بہت خاموشی ہے میں تو آپ کی لڑ لی تھی پھر مجھے اتنی دور کیوں بیچا امہ کیسی ہے کس کو ڈانتی ہے چیوڑیوں سے باتیں کون کرتا ہے بگریوں کو جارہ کون ڈالتا ہے تمہاری پگڑی میں کلف کون لگاتا ہے بہت کچھ لکھنا چاہتی ہوں بابا جی پھر لکھا نہیں جا رہا ہے لکھا نہیں جا رہا ہے آپ کی لاجلی بیٹھی جنجے بھوہا ملکے بیٹھی جنجے بھوہا ملکے ہونہ میں پردے سن بن کے کر دیاں کنجیاں وے تو کر دیاں کنجیاں ساب لیمائے اساد جاناں اساد جاناں ساڑا چڑیاں دا چمبا وے با بلاوے ساڑا چڑیاں دا چمبا وے با بلاوے اساں اڑ جاناں اساں اڑ جاناں ساڑا چڑیاں دا چمبا بابا جی نراز ہو مجھ سے اگر نہیں تو اپنے لادنے کو خط کیوں نہیں لکھیں وہ ساری باتیں بتانی ہے آپ کو امہ سے کہنا اپنی ہری چادر دون نہ چھوڑ دیں وہ میں اپنے ساتھ لے آئی ہوں چھپکے سے میں نے اپنے بکسے میں رکھ لیتا جب امہ کی یاد آتی ہے نا تو وہ بچادر سونگ لیتی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے میں امہ کی باہوں میں ہوں اور تم نے جو کلم بھائی کے پاس ہونے پر بھائی کو دی تھی نا وہ بھی میں لے آئی ہوں اب بھائی کلم ڈونڈے گا تو مجھے یاد کرے گا تمہاری ٹوٹی ہوئی اینک بھی ساتھ لے آئی گا سارا دن بیٹھ کے اس کے شیشے جوڑنے کی کوشش کرتی ہوں اور تم سامنے بیٹھے رہتے ہیں بابا جی انہی باتوں سے تم میرا دن کر چکتا ہے بابا جی میں نے کر رات ایک خواب دیکھا ہے تم امہ بھائی سہن میں بیٹھے بہت کچھ تظر آ رہے تھے بابا جی پر میں اداس ہوگی آم کے پیٹ پر میرا جولہ نظر نہیں آ رہا تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا اسے دلوا دو میں ابھی بھی اسی جولے پر بیٹھ کے جولہ جولتی ہوں اور آم کے پیٹ سے کچھے آم توڑ کے کھانے لگتی ہوں تم نے اچھا نہیں کیا بابا جی تم نے اچھا نہیں کیا تمہاری لاڑی امڈی باب لے بیر پہ تک دے امڈی باب لے بیر پہ تک دے لکھی آنوں موڑ نیسک دے تُٹ گے سارے اجمانے میرے امڈی باب لے امڈی باب لے سارے امڈی باب لے سارے امڈی باب لے بیر پہ تک دے سارے امڈی باب لے باب لے امڈی باب لے. جب آپ نے امڈی باب لے گے کہ ہم اس طرح یہ کونٹینٹس جاری رکھیں اور آپ نے میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنے جو لوگ نئے آئے ہیں پلیس ان کو ویلکم کرتے ہیں دیسی ڈوز بھائی زہدھان کے اوپر دو سبسکرائب میر چینل بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ کانے آنے والے دنوں میں آپ کو اس طرح کی بہت ساری خوبصورت سی چیزیں بہت سی خوبصورت سے الفاظ اس چینل سے سننے کو آئیں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ